ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ملکہ برطانیہ کے مرنے کے بعد یوکے میں کیا چینجنگ آئیں گی اور وہاں پہ ٹین ڈیز کیا کیا کچھ ہوگا وہ میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گی آپ نے یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو نیوز شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک سیڈ نیوز ہے برطانیہ کی ملکہ کوئن الیزبت کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور یہی نیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ میرا خود کا تعلق یوکے سے ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں پاکستان آئی ہوئی ہوں ہولی ڈیز پہ اپنی امید لوگوں کے پاس برطانیہ میں کوئن الیزبت کی ڈیتھ کی وجہ سے وہاں پہ دس دن سوک کا اعلان ہوا ہے ملکہ برطانیہ 96 years old کی تھی اور ان کی جو پیدائش تھی 9026 میں ہوئی تھی اور ابھی ان کی ڈیتھ 2022 میں ہوئی ہے جیسا کہ ملکہ برطانیہ کا آج ڈیتھ کا فرس ڈے ہے تو آج فرس ڈے جو جو ایکٹیویٹی ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج وہاں پہ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آج دوپہر کو ایک بجے تمام چرچ میں گھنٹیاں بجیں گی پوری برطانیہ کے جتنے بھی چرچ ہوں گے ان میں گھنٹیاں بجیں گی ملکہ کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کو کنگ بنا دیا جائے گا اس کے علاوہ لندن کے زیادہ تار حصے بلوک ہوں گے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ میڈیا بہت زیادہ لوگ بکنگم پیلس کے باہر جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ نیوز میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ کراؤڈ جمع ہو چکا ہے کوئن کا جنازہ ہے وہ انیس سبتمبر کو رکھا گیا ہے لیکن یہ کنفرم نیوز نہیں ہے ابھی جو نیوز میں نے سنیا اس کے مطابق نائنٹین کو ہی وہ بتا رہے ہیں ملکہ برطانیہ کی ڈیٹ بورڈی کو دس دن کے لیے بکنگم پیلس میں ہی رکھا جائے گا اور ٹین ڈیز جو ہے وہاں پہ مشہور شخصیات جیسے وزیر آزم وغیرہ ہے یا پھر جو بیودر کے مشہور اہم شخصیات ہیں دوسری کنٹریز کی بھی جو وزیر آزم وغیرہ ہے وہ دس دن جو ہے ان کے لیے وہ بکنگم پیلس کھول دیا جائے گا اور پھر عام عوام کے لیے بھی بکنگم پیلس کو کھولا جائے گا تاکہ وہ بھی کوئن کا آخری دیدار کر سکے جیسا کہ یہ کوئن جو ہے یہ اکیلے برطانیہ کی کوئن نہیں تھیں یہ پندرہ ممالک کی کوئن ہے اور ان میں کینیڈا اور اسٹریلیا بھی شامل ہیں جو بھی رسپیکٹ دی جائے گی یا جو بھی وہاں پہ رسومات ہوں گی اس کے بعد جب پھر ان کو منتقل کیا جائے گا ویسٹ منسٹر اوے میں یہ پرائم منسٹر جیسے ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ ان کی جزد خاکی کو منتقل کر دیا جائے گا تاکہ ان کو سرکاری عزاز کے ساتھ افنایا جائے جس دن ملکہ کی تدفین کا دن ہوگا ان کو سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی اس کے علاوہ اس دن پورے ٹین ڈیز جو ہے وہ سو کا علان ہوا ہے لیکن جس دن ان کی تدفین ہوگی اس دن پورے ملک میں خموشی تاری ہوگی اور ایک اس طرح کا سما بنایا جائے گا کہ ہر طرف خموشی ہوگی کسی طرح کا بھی بزنس بینک وغیرہ سکول کالج کو چھوٹیاں ہوں گی 15 کنٹریز جو ہے وہ ملکہ کے انڈر تھی جن میں کینیڈا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اسٹریلیا شامل ہے ان کے جتنے بھی سربراہ ہوں گے وہ نیکسڈے جو ہے وہ کنگ کے ہاتھ بیعت کریں گے کیونکہ نیکسڈ ملکہ کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کو کنگ بنا دیا جائے گا تو ان کے ہاتھ وہ بیعت کریں گے لازٹ پہ میں آپ لوگ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی جو میرے لیے بھی ایک نہیں ہے کیونکہ میں بھی وہاں کی سیٹیزن ہوں لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جتنی بھی ڈکس ہیں وہ کوئن کی ملکیت ہے اور کوئی بھی بندے کسی بھی بندے کو علاو نہیں ہے کہ وہ ڈک بائے کریں اپنے گھر میں وہ ڈک کو پا لیں وہ جدر جدر بھی ہیں طلاب میں پارکوں میں ڈکس ہیں وہاں پہ وہ ساری کوئن کی ہیں اور اب وہ کوئن سے وہ کنگ کو ٹرانسفر ہو جائیں گی اور ڈکس کی ملکیت اب کنگ کے پاس چلے جائے گی تو یہ میرے لیے ایک انٹرسٹنگ بات تھی جو مجھے نئی سیکھنے کو ملیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ لوگ کو بھی پتا چلے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیں اوکے جی اللہ حافظ